آفرین پھر تم میرے گھر کا راستہ ہی بھول گئی ہو کتنی مرتبہ اپنی امی کے آئیں یہ نہ ہوا کہ رفت خالہ کی خیر خیریت ہی پوچھ لوں کیا کرتی آپ کے گھر آکے ویسے بھی آپ کے تعویزوں میں اب دم تو رہا نہیں ہے پھر اب ایسا بھی نہیں ہے میرے تعویزوں نے کام تو بہت کیا ہے تمہارا رہنے دے خالہ کوئی کام نہیں کیا آپ کے تعویزوں نے بلکہ آدھے اور دورے ہی کام ہوئے اور پیسے آپ نے پورے لیے ہیں مجھ سے لگتا ہے کہ کوئی اور آسرا مل گیا ہے تمہیں مہم سوٹن کے ہوتے ہوئے تم اتنی مطمئن ہوں حیرت ہے مجھے اب آسرا مجھے صرف اپنا ہی ہے اور رہی بات سوٹن کی تو اس کی تو آج میں پکی پکی چھٹی کروانے والی ہوں چاکتے میں فواب دیکھنا چھوڑ دو آپ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وکار اب تمہاری سوٹن کو بہت پیار کرنے لگے وکار جیسے خوش کی انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا اتنا عرصہ میں ساتھ رہی مجھ سے محبت نہیں کی تو رانیا سے کیا خاک محبت کریں گے تمہاری جلن بتا رہی ہے کہ جو بات ہے نا وہ نہیں ہے تم کنڈی تو نہیں کھول کے آئی تھی ہاں مجھے لگ رہا ہے میں بھول گئی بن کرنا مجھے لگ رہا ہے وکار آپ یہاں کیا ہوگا مجھے دیکھ کے اتنا زیادہ حیران کی ہوگئی ہوگا نہیں وہ آپ کو کیسے بتا چلا کہ میں یہاں ہوں لانیا نے فون کیا تھا مجھے اے وکار میں چھا بیٹھو آکھیں نہیں آنٹی میں آپ فرین کو لینے کے لیے آیا تھا تو میں نہیں لگتا ایسی سیچویشن میں تمہیں ہسپٹل میں ہونا چاہیے وہ رفاق خانہ ہیڈنرز رہ چکی ہے نا تو مجھے یہ تھا کہ مجھے دوا دے دیں گی ان کے پاس تو کافی ایکسپیرنس بھی ہے ہاں بیٹا جب یہ آئی تھی نا تو اس کی دپیت اور زیادہ خراب تھی میں نے اس کو دوا ہی دے دی اب تم دیکھو کتنا سکون ہے نا اسے اچھا جس دوا سے اس کو بہت سکون ملا ہے وہ ذرا مجھے دیجئے آگے تو ایکچلی میں چاہتا نہیں ہالڈر بے واپس ہے آپ کے پاس اتنی دور لائیے کیا وہ دوا ہاتم ہوگی یا ہے نہیں آپ کے پاس بڑے افسوس کی بات اس کے جھوٹ پہ آپ اس کا پورا پورا ساتھ دے رہی ہیں یا پھر یہ کہوں کہ آپ اپنا بھی جھوٹ چھپا رہی ہیں بڑا میں کیوں جھوٹ بولوں گی تم سے آفرین کو بچانے کے بھی کیا ہوگا ہے بکا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں شکھی تو نہیں کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ایک پکتا یقین ہوں میرا تو اسی لئے تمہیں میرا ساتھ چکنا ہوگا کہاں ہاں 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 مانو ہاں 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 اور کریں میرے تاویزوں کی برائی دیکھا نا اب یہ سہی مانوں میں پھسے گی میرے تاویز بیکار ہے ہاں وہ